اسلام علیکم کمپلیٹ ایل دی ٹپس کی جانل سے بندان اچیز کا سلام دوستو اللہ پاک نے انسان میں ایک خاص خاصیت رکھی ہے کہ وہ جب بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں پوری زندگی لگا رہتا ہے مختلف عشبویں لگاتا ہے مختلف قریمیں لگاتا ہے مرد بھی لگاتے ہیں عوض بھی لگاتے ہیں ہر عمر کا آدمی اپنے لباس اور اپنی تراشہ راہ اور اپنی جلد کی خوبصورتی کے لیے مختلف طریقے مختلف ٹپس استعمال کرتا ہے کیوں نہ کریں یہ اس کا حق ہے اللہ پاک نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور خوبصورت رہنے کا خوبصورت بنانے کا ایک جذبہ انسان کے اندر مالک نے کریئٹ کر ہے کیونکہ خوبصورتی مالک کو پسند ہے مالک ہمارا خوب بھی خود بھی جلیل اور جمیل ہے بہت خوبصورت ہے ہمارا مالک اور میرے مالک کو خوبصورتی بہت پسند ہے اس لیے ہر انسان میں یہ آدھا پہ جاتی ہے اسی طرح پرندوں کو دیکھیں بہت سارے پرندے تو بقیدہ نہاتے ہیں پروں کو دھوتے ہیں پروں کو چونچ سے جو ہے نا عرائش اور ان کو درست کرتے ہیں بہت سارے پرندے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں انہوں نے گھر میں مختلف کلر کے کاغذ پڑے ہوں گے مختلف کلر کے پر پڑے ہوتے ہیں تو یہ ہس خوبصورت بننے کی بننے سمرنے کی علاقہ انسانوں کے علاوہ پرندوں میں بھی رکھی ہے تو اس کے لیے یہ میں آپ کو آج شیئر جو بات کرنے لگا ہوں یہ لیمون سیٹرس فروٹ کننو فروٹر اس کے چلکے کو خوش کر کے بری کر لیں اس کو دہی میں مکس کر کے دن میں ایک دفعہ مساج کیا کریں تو آپ کی جلد خوبصورت شائنی چمکدار روشن اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لیمون کا جو آپ اپنا سیٹرس فروٹ یعنی کننو اور فروٹر کا یہ جو چلکہ آپ خوش کر کے دہی میں ملا کے بورڈر ملائیں گے یہ آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے پرانے زخموں کے نشان کو بہتر کرتا ہے اور کیل محاسوں کے نشانوں کو دور کرتا ہے اور جو زخموں کے نشان ہیں ان کو سے آپ کا جان چھوڑتی ہے یہ بہت دیپس ہے جو نیچرلی ہے آپ کے چہرے کے جتنے داغ دھبے ہیں آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں ان سے آپ کو نشان دیتا ہے زخموں کے نشان سے نشان ملتی ہے اور چہرے پر جو ینگ ایج میں دانے کیل محاسیں نکلتے ہیں ان سے چھٹکارے کا بہترین ٹیپس ہے اس میں اور یہ آپ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گا اگر آپ کوئی اعتبار نہیں آتا آپ گھورا رہے ہیں کہ کوئی چیز غلط استعمال نہ کرلوں اس کو دہی میں اس کا پورڈر بنائیں اس کو دہی میں استعمال کریں ایک دن ہاتھ پہ لگا کے دیکھیں دس منٹ بعد ہاتھ دھویں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاتھ کورتی طرف لگائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور خدا کی اس نعمت کو استعمال کریں اور اس کی تعریف کیا کریں حمد بیان کیا کریں جس نے ہماری زندگی کوئی آسانی کے لیے ہماری لائف میں بہتری کے لیے ہماری خوبصورتی کے لیے جہاں اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے آپ کو کیئر کرو آپ نے آپ کو خوبصورت بناو اپنی ہیلتھ کا خیال کرو وہاں اس نے ہمارے لیے وہ چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو استعمال سے آسانی حاصل کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے خوبصورت لگ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو صرحت مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے اپنے عمل اور کردار کو خوبصورت بنانے اپنی الفاظ کو خوبصورت بنانے کی توفیق دے گئے تھانکس لیتے ہیں ایک لئے ڈاک